کہ مشکل وقت میں دوست ملک چین نے کندھے سے کندھا ملا دیا چین نے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کی دو ٹوک حمایت کا اعلان کر دیا ہے مزیر خارجہ شاہمود قریشی نے چینی ہم منصب سے ملاقات کی جس میں مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط پر تبادلہ خیال کیا گیا چینی وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق چین بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے قانونی حقوق کے لیے حمایت جاری رکھے گا مسئلہ کشمیر کی حالیہ صورتحال پر سنجیدہ خدشات ہیں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے این مطابق اور بات چیت کے ذریعہ حل کیا جائے سمجھتے ہیں کہ یک طرفہ اقدام حالات کو مزید پچیدہ بنا دے گئے وزارت خارجہ شاہ محمود قریشی نے چین میں اپنے حمد سب سے ملاقات کی اور مقوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی جس پر چین کی جانب سے یہ یقین دلایا گیا کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مکمل حمایت کی جائے گی یہ علامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے قانونی حقوق کے لیے حمایت جاری رکھی جائے گی کشمیر کی حالیہ صورتحال پر سنجیدہ خدشات لاحق ہیں سٹیک کاؤنسلر وزیر خارجہ ونگی کے ساتھ میری ٹھائی کھنٹے کی نشست ابھی مکمل ہوئی ہے انہوں نے پاکستان کے موقف کی مکمل تائید کی کہ یہ جو اقتماد ہیں یہ یک طرفہ ہیں اور انہوں نے اتفاق کیا کہ یہ ایک متنازہ علاقہ تھا اور ہے اور اقوام متحدہ نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے اور اس کا حل بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بلیات دلا کر نکلنا ہے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کی دو ٹوک حمایت کا اعلان کر دیا ہے مزیر خارجہ شاہمود قریشی نے چینی ہم منصب سے ملاقات کی جس میں مقبوضہ کشمیر پر بھارتی تسلط پر تبادلہ خیال کیا گیا چینی وزارت خارجہ کے اعلانیے کے مطابق چین بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے قانونی حقوق کے لیے حمایت جاری رکھے گا مسئلہ کشمیر کی حالیہ صورتحال پر سنجیدہ خدشات ہیں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے این مطابق اور بات چیت کے ذریعہ حل کیا جائے سمجھتے ہیں کہ یک طرفہ اقدام حالات کو مزید پچیدہ بنا دے گئے وزارت خارجہ شاہ محمود قریشی نے چین میں اپنے حمد سب سے ملاقات کی اور مقوضہ کشمیر کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی جس پر چین کی جانب سے یہ یقین دلایا گیا کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مکمل حمایت کی جائے گی علامیہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے قانونی حقوق کے لیے حمایت جاری رکھی جائے گی کشمیر کی حالیہ صورتحال پر سنجیدہ خدشات لاحق ہیں سٹیک کاؤنسلر وزیر خارجہ ومکی کے ساتھ میری ٹھائی کھنٹے کی نشست ابھی مکمل ہوئی ہے انہوں نے پاکستان کے موقف کی مکمل تائید کی کہ یہ جو اقتماد ہیں یہ یک طرفہ ہیں اور انہوں نے اتفاق کیا کہ یہ ایک متنازہ علاقہ تھا اور ہے اور اقوام متحدہ نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے اور اس کا حل بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بلیات دلا کر نکلنا ہے